قَالَ وَيُسْتَحَبُ لِلْمُتَوَضِّيَ أَن يَنْوِيَتْ طَحَارَةَ فَنِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِندَنَا وَعِندَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَ فَرْضٌ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَلَا يَسِحْحُ بِدُونِ النِّيَّةِ كَالتَّيَمَّمُ گزشتہ سبق میں ہم نے وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور وضو کی سنتیں آپ نے پڑھیں کہ نین سے بیدار ہونے والا پانی میں برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ان کو تین مرتبہ دھولے اسی طرح وضو کے شروع میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور اسی طرح مسواک کرنا کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا دونوں کانوں کا مسا کرنا داڑی کا خلال کرنا انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہیں اسی طرح تین مرتبہ آزا کا دھونا بھئی یہ بھی کیا ہے سنت ہے اور اس سلسلے میں یہ حدیث ذکر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ آزا کو دھویا اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ اس کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتے اور دو 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 مرتبہ آزا کو دھویا اور فرمایا یہ وضو ہے اس شخص کا جس کے اللہ دگنا عجر آتا فرماتے ہیں اور تین تین مرتبہ وضو فرمایا یعنی تین مرتبہ آزا کو دھویا اور فرمایا یہ میرا وضو ہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کا وضو ہے اور حدیث میں کہے جس نے اس پر زیادتی کی یا اس میں کمی کی تو تحقیق اس نے زیادتی کی حد سے تجاوز کیا وظلمہ اور ظلم کیا اب یہاں پر دیکھئے بھئی فمنزادہ علا حادہ جس نے اس پر زیادتی کی اس صورت میں تو یہ وعید سمجھ میں آتی ہے تعدہ اور ظلمہ کی جس نے زیادتی کی اس نے اسراف کیا اور اسراف اللہ کو پسند نہیں لیکن یہ جو آیا کمی کی تین مرتبہ سے یعنی کم آزا کو دھویا تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اس نے سنت کو ترک کیا ہے تو اس صورت میں وعید کا کیا معنی وعید کا کیا معنی تو صاحبِ ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں وَلْوَعِدُ لِعَدَمِ رُؤِيَتِهِ سُنَّتًا کہ وعید جو ہے اس کو سنت نہ سمجھنے کی صورت میں ہے یعنی جو تین مرتبہ دھونے کو سنت نہیں سمجھتا اس کے لئے یہ وعید ہے یعنی عمل میں کمی کر دے عمل کی بات نہیں یہاں پر اس کے لئے یہ وعید نہیں ہے بلکہ جو اس کا اعتقاد نہ رکھے کہ تین مرتبہ دھونہ سنت ہے اس کے لئے یہ وعید ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو عمل میں کمی بیشی ہو جائے ضرورت کی بنا پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی خود حدیث کے اندر بھی آتا ہے بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مرتبہ آزا کو دھویا بھئی بعض مواقع پر دو دو مرتبہ دھویا آزا کو تو کسی ضرورت وغیرہ کی بنا پر اس تین کے عدد پر کمی بھی کی جا سکتی ہے اور زیادتی بھی کی جا سکتی ہے لیکن ضرورت کی بنا پر اور اس کے لئے اس صورت میں اس شخص کے لئے یہ وعید نہیں ہے ہاں جو تین مرتبہ دھونے کو سنت نہیں سمجھتا اس کے لئے یہ وعید ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے حد سے تجاوز کرتا ہے سنتوں کا بیان مکمل ہوا آگے صاحبِ قدوری مستحبات بیان فرما رہے ہیں بھئی قالا ضمیر کس کو راجے ہے صاحبِ قدوری کو بھئی صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُ لِلْمُتَوَزِي این نیت طہارتا اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لئے کہ وہ پاکی کی نیت کرے پاکی کی نیت کرے مستحب کا بیان پہلے میں کر چکا کہ مستحب کسے کہتے ہیں دین کا وہ پسندیدہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہو وضو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس پر کبھی کبھار عمل کیا ہو یا اس کو دیکھ کر پسند فرمایا ہو بھئی تو یہ مستحب ہے اور اس کے کرنے پر تو ثواب ہے اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے بھئی تو صاحبِ قدوری فرما رہے کہ وضو کرنے والے کے لئے مستحب یہ ہے کہ نیت کر لے تو نیت کرنا صاحبِ قدوری کے نزدیک کیا ہوا مستحب ہوا آگے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں فَنِّيَّتُ فِي الْوُضُوِ اسُنَّةُ نَعِندَانَا کہ ہمارے نزدیک وضو میں نیت کرنا یہ مستحب نہیں ہے بلکہ کیا ہے سنت ہے بھئی میں نے بتلایا تھا یہ دلائل کی بنا پر بھئی تو بعض کے سامنے بعض دلائل ہے ان کی بنا پر انہوں نے مستحب قرار دے دیا ورنہ عام علماء احناف کے نزدیک یہ کیا ہے نیت کرنا سنت ہے بھئی سنت ہے تو کہتے ہیں فَنِّيَّتُ فِي الْوُضُوِ اسُنَّةُ عِندَانَا کہ نیت کرنا وضو کے اندر سنت ہے ہمارے نزدیک وَعِندَ الشَّافِعِي رحمه اللہ تعالی فَرْضٌ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک نیت کرنا وضو میں فرض ہے بلکہ ایمہ سلاسہ کے نزدیک فرض ہے صرف احناف کے نزدیک سنت ہے ایمہ سلاسہ بے امام شافی رحمہ اللہ امام احمد ابن خمبل رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ تینوں ایمہ جو ہیں بڑے فقہاں ان کے نزدیک نیت کرنا فرض ہے تو امام شافی رحمہ اللہ کا قول یہاں ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے کہ ان کے نزدیک فرض ہے لِأَنَّهُ عِبَادَتٌ فَلَا يَسِخُ بِدُونِ النِّيَتِ امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کیونکہ وضو جو ہے یہ عبادت ہے فَلَا يَسِخُ بِدُونِ النِّيَتِ تو یہ صحیح نہیں ہوگا بغیر نیت کے کیونکہ حدیث آتی ہے اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِنِّيَاتِ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اور وضو بھی ایک عمل ہے تو لہٰذا اس کا دارمدار بھی نیت پر ہوگا نیت ہے تو وضو ہوگا نیت نہیں تو وضو بھی نہیں بھئی تو امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل لِأَنَّهُ عِبَادَتٌ فَلَا يَسِخُ بِدُونِ النِّيَتِ کیونکہ تیمم ہے تیمم جیسے تیمم بغیر نیت کے صحیح نہیں تیمم میں تو بل اتفاق سب کے نزدیک نیت کرنا ضروری ہے بغیر نیت کے تیمم صحیح نہیں ہے تیمم نہیں ہوگا تو دوتھرے لفظوں میں یوں کہیے کہ صاحبِ ہدایہ نے امام شافی رحمہ اللہ کی دو دلیلیں ذکر کر دیں بھئی ہدایہ کی فصیح و بلیغ عبارات چل رہی ہیں تو دیکھئے مختصر عبارت میں گویا دو دلیلیں ذکر کر دیں ایک دلیل تو یہ ذکر کر دیں کیونکہ یہ وجو کیا ہے عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی ہے احناک آپ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں نماز ہے بغیر نیت کے پڑے کوئی تو نماز نہیں ہوگی روزہ ہے بھئی روزہ بغیر نیت کے کوئی رکھتا ہے تو روزہ ہی نہیں ہوگا بھئی بلکہ فرق ہی نیت سے ہوگا کہ ایک شخ بلا وجہ نہیں کھا پی رہا یا بطور عبادت کے نہیں کھا رہا اس کا پتہ ہی کس سے چلے گا نیت سے چلے گا اگر اس نے نیت کی ہے معلوم ہو وہ عبادت کی نیت سے نہیں کھا پی رہا بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی معلوم ہو عبادت میں نیت ضروری ہے اور وضو بھی ایک عبادت ہے تو ایک دلیل ان کی یہ ذکر کر دی اور قد تیامم بھئی مثال ذکر کر دی یہ بھی گویا دوسری دلیل ذکر کر دی کہ وہ وضو کو کس پر قیاس کرتے ہیں تیامم پر قیاس کرتے ہیں اس کے تیامم جو وضو خلیفہ ہے نائب ہے اس کے اندر بطریقے اولا نیت ضروری ہوگی بھئی تو ہم جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ جو انما الاعمال بن نیات جو حدیث ہے یہاں پر آپ صحت کا لفظ محضوف مانتے ہیں بھئی صحت انما صحت الاعمال اعمال کا صحیح ہونا اس کا دار و مدار کس پر ہے نیت پر ہے جبکہ ہمارے نزدیک یہاں ثواب کا لفظ مضاف محضوف ہے انما ثواب الاعمال اعمال کا جو ثواب ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت ہوگی تو ثواب ملے گا نیت نہیں تو ثواب بھی نہیں اور عبادت کے اندر تو مقصود ہی ثواب ہوا کرتا ہے لہذا جب وہاں ثواب نہیں تو عبادت بھی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ عبادت بھی ہے اور مفتاح لسفلات بھی ہے نماز کی چابی بھی ہے وضو ہے تو نماز ہوگی وضو اور طہارت نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی بھئی تو ہم کہتے ہیں کہ وضو کے اندر دو پہلو ہیں ایک عبادت کا پہلو ہے اور ایک مفتاح لسفلات ہونے کا پہلو ہے تو اگر نیت نہ کی تو پھر عبادت نہیں بنے گی یعنی ثواب نہیں ملے گا لیکن طہارت پھر بھی حاصل ہو جائے گی اور مفتاح لسفلات یہ بن جائے گا اس لئے کیونکہ اس نے پانی کو آزا پر بہایا ہے اور پانی کا کام ہی پاک کرنا ہے اس نے نیت کرے کوئی نیت نہ کرے پانی کو جب استعمال کیا آسکتی ہے لیکن اس وضو کا ثواب نہیں ملے گا بھئی وہ عبادت نہیں بنے گا بھئی جواب سمجھ میں آیا بھئی اور دوسری بات آپ نے تیمم کو ذکر کیا تھا کس پر قیاس کیا تھا تیمم پر وضو کو قیاس کیا تھا کہ تیمم خلیفہ ہے اس کے اندر نیت کا ہونا ضروری تو اصل کے اندر بھی نیت کا ہونا ضروری تو ہم جواب دیتے ہیں کہ وضو اور تیمم کے اندر فرق ہے وضو کے اندر ہم پانی استعمال کرتے ہیں اور پانی کی ذات ہی نجاست کو بہا دینے والی ہے پانی نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے لہذا یہ تحارت کا فائدہ دے گا نیت کریں یا نہ کریں لیکن جبکہ تیمم وہ مٹی سے کیا جاتا ہے اور مٹی کی ذات متحر نہیں مٹی مٹی تو ملوث ہے وہ چیز کو اور میلہ کرے گی اور علودہ کرے گی تو وہاں پر مٹی عام حالات کے اندر وہ پانی کا فائدہ دیتے تراب کرتی پاکی کا فائدہ نہیں دیتی ہاں اس مٹی سے جب انسان تیمم کرتا ہے نماز پڑھنے کا ارادہ ہے پانی وغیرہ موجود نہیں ہے اس حالت کے اندر وہ اس مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس صورت کے اندر یہ مٹی متحر بنے گی باقی عام احوال میں تو مٹی متحر نہیں بلکہ وہ کیا ہے ملوویس ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو لہذا مٹی یہاں وضو میں پانی استعمال ہوا تیمم کے اندر مٹی استعمال ہوئی تو دونوں کے اندر بڑا فرق ہے پانی کی ذات چیز کو پاس کرنے والی ہے جبکہ مٹی کی ذات چیز کو پاس کرنے والی نہیں وہ صرف نماز کا جب ارادہ ہو اس وقت انسان تیمم کرتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے اور وہ مٹی پاکی کا فائدہ دے گی ویسے عام حالات میں وہ پاکی کا فائدہ نہیں دیتی تو لہذا آپ کا اس وضو کو تیمم پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے یہ قیاس معل فارغ ہے فارغ کہتے ہیں مختلف چیز مختلف چیز قیاس ایک جیسی چیز کو اس کے مثل پر کیا جاتا ہے دوسری چیز پر قیاس کیا جاتا ہے نہ یہ کہ دو چیز بلکل مختلف ہوں وہاں قیاس درست نہیں ہے تو یہاں پر بھی آپ کا وضو کو تیمم پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ وضو میں پانی کا استعمال اور تیمم میں مٹی کا استعمال ہے اور دوسرا جواب بھی دیں گے دوسرا جواب یہ کہ تیمم کا معنی ہی کیا ہے ارادہ کرنا ارادہ کرنا تو اس کا معنی جبکہ وضو کے اندر ایسا نہیں وضو کا معنی نیت کرنا نہیں ہے تو وہاں اس کے معنی اس کا نام ہی بتلا رہا ہے کہ اس کے اندر نیت کرنا ضروری ہے بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی یہی دیکھیں اب دوبارہ وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی فرض اور امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک نیت کرنا فرض ہے لئنہ عبادت کیونکہ یہ وضو عبادت ہے فلا یسح بدون نیت تو یہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا جیسے کہ تیام ہے ولانا اور ہماری دلیل یہ ہے احناف کی دلیل ذکر کر رہے ہیں قربت کہتے ہیں نیکی کا کام بھئی جو اللہ کے تقرب کا باعث ہو اللہ سے قرب کا باعث ہو بھئی ثواب کا باعث ہو بھئی تو یہاں عبادت کے معنی میں ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ وضو یہ قربت نہیں واقع ہوگا عبادت نہیں بنے گا یعنی اس کا ثواب نہیں ملے گا الا بن نیت مگر کس کے سات نیت وضو جو ہے قربت نہیں بنے گا یعنی عبادت نہیں بنے گا الا بن نیت مگر نیت کے ساتھ لیکن یہ نماز کے لئے مفتاح واقع ہو جائے گا نماز کے لئے مفتاح بن جائے گا اس سے نماز ادا کی جا سکتی ہے لوقوع تحارت بستعمال المطحر اسی کیونکہ یہ تحارت واقع ہو گیا تحارت بن گیا ہے یہ وضو کیوں بستعمال المطحر پاک کرنے والی چیز کے استعمال کی وجہ سے وہ کیا چیز ہے پاک کرنے والی پانی پانی کے استعمال کی وجہ سے یہ تحارت واقع ہو جائے گا بخلاف تیامم بخلاف کس کے تیامم کے لئن تراب غیر متحر الا فی حال ارادت صلات اسی نماز کے ارادے کی حالت میں اس وقت یہ متحر ہے ویسے متحر نہیں اپنی ذات کے اعتبار سے بلکہ یہ ملوث ہے چیز کو علودہ اور میلہ کرنے والی ہے یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ تیامم کے اندر نیئے ضروری ہے تیامم ی بی ارادے کی خبر دیتا ہے تیامم کا نام ہی ارادے کی خبر دیتا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے باقاعدہ ارادہ ہونا چاہیے باقاعدہ نیت ہونی چاہیے تیامم کا نام ہی ہمیں یہ بتلاتا ہے تو ہمارے مجدی وضو کے اندر نیت کرنا سنت ہے بھئی سنت ہے فرض یا شرط نہیں ہیں لہٰذا یہ وضو وغیرہ کے اعضاء بغیر نیت کے بھی دھل گئے تو وضو ہو جائے گا بھئی وضو ہو جائے گا ایک شخص طالاب کے اندر غوطہ لگاتا ہے وضو کی نیت نہیں ہے لیکن سارے اعضاء دھل گئے سارا بدن گیلا ہو گیا پانی اچھی طرح پہنچ گیا اس کا وضو ہو گیا اب اسی سے کیا کر سکتا ہے نماز ادا کر سکتا ہے وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَيَسْتَوْعِبَ ینویہ پر عطف ہے اور ینویہ پر آن داخل ہوا تھا نصب اس نے دیا تھا تو یہاں بھی نصب پڑھیں گے وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ استعب استعاب کے معنی گھیر لینے احاطہ کر لینا وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ اور وضو کرنے والا احاطہ کر لے گا اپنے سر کا بِالْمَسْحِ مسا کے ساتھ یعنی مسا میں کیا کر لے گا پورے سر کو بھیر لے گا پورے سر کا مسا کر لے گا یہ مستحب ہے بھئی کس کے نزدیک صاحبِ قدوری کے نزدیک آگے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں وَهُوَ سُنَّتُ اور یہی سنت ہے بھئی ہمارے نزدیک یہ کیا ہے سنت ہے بھئی کہ پورے سر کا مسا کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا بھئی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَسْسُنَّتُ هُوَ تَسْلِيسُ بِمِيَاہٍ مُقْتَلِفَتٍ اور امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ تسلیس ہے تین مرتبہ کرنا مسا کو بِمِيَاہٍ مُقْتَلِفَتٍ مِيَاہٍ جماحِ مَا کی بھئی مختلف پانیوں کے ساتھ اعتباراً بِالْمَغْصُولِ قیاس کرتے ہوئے مغصول پر اعضاء مغصولہ پر وہ قیاس کرتے ہیں بھئی وہ اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے وضو میں ان میں مسنون کیا ہے سنت کیا ہے کسی مرتبہ دھویا جائے تین تین مرتبہ ان کو دھویا جائے گا تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ مسا بھی کیا کیا جائے گا کسی مرتبہ تین مرتبہ کیا جائے گا بھئی اور مختلف پانیوں سے یعنی ہر مرتبہ نیا پانی لے گا پھر مسا کرے گا پھر نئے پانی سے ہاتھ تر کرے گا پھر مسا کرے گا تو تین مرتبہ اس طرح کرے گا بھئی نئے پانی کے ساتھ نئے پانی کے ساتھ یہ امام شافی رہو اللہ کا قول گزرا بھئی اور ان کی دلیل بھی کہ وہ قیاس کرتے ہیں اس کو مغصول پر نیز ان کی دلیل حدیث بھی ہے بھئی یاد رکھئے یہ صاحبِ ہدایہ مختصر طریقے پر چل رہے ہیں مسائل اور ان کی ایک ایک دلیل وغیرہ دلیلِ نقلی کے ساتھ سبھی دلیلِ عقلی بھی ذکر کرتے ہیں اور جہاں جہاں دلیلِ عقلی جو ہے مؤید ہو رہی ہو اس کو ذکر کرتے ہیں تو یہاں دلائل کا استقصاء اور ان کا احاطہ مقصود نہیں احناف کے صرف یہی دلائل نہیں ہے بھئی احناف کے پاس ہر ہر مسئلے کے اندر بھئی دلائل کے امبار موجود ہیں بھئی حضر شیخ رحم اللہ ترمیزی شریف کے اندر وہاں پر احناف کے دلائل لکھواتے تھے بھئی وہاں بھی اگر کہ احاطہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اتنے دلائل ہر ہر مسئلے کے اندر احادیث ہیں دلائل عقلیہ نقلیہ ہر قسم کے اتنے دلائل ہوتے احادیث قرآن سے بھی احادیث سے بھی اور اسی طرح قیاس وغیرہ اتنے دلائل ہوتے تھے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے بھئی لیکن ان کو یاد کرنے کے لئے اتنا ہی قوی حافظہ بھی چاہیے بھئی اتنا قوی اور دلائل اجیب دلائل بھئی اتنے قوی دلائل احناف کے پاس ہر ہر مسئلے میں موجود اور ان کو ذکر کرتے ہوئے حضر شیخ رحمہ اللہ کی زبان پر یہ جملہ آ جایا کرتا تھا فرماتے تھے یہ ہے احناف کا مذہب بھئی یوں لگتا ہے براہ راست آسمان سے نازل ہو رہا ہے بھئی براہ راست اتنے قوی دلائل قرآن سے احادیث سے قیاس سے تو یہاں پر مختصرا صاحبِ ہدایہ مختصر بات کرتے ہیں ایک آدھی دلیل ان کی جو دلیل ہے اس مسئلے میں قوی اس کو ذکر کر دیتے ہیں اور پھر اس کا جو جواب وغیرہ اخناف دیتے ہیں اس کو ذکر کر دیتے ہیں بھئی تو یہاں ایک کو ان کی قیاس کو ذکر کیا امام شافی رحمہ اللہ کے اسی طرح باس احادیث کے اندر بھی تین مرتبہ مسئلہ کا ذکر آیا ہے تو آگے اب ہماری دلیل بھی اور امام شافی رحمہ اللہ کا جواب بھی آ رہا ہے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے انہا انسا رضی اللہ تعالی عنہ توضع سلاسا سلاسا ومسح برأسہ مرتا واحدا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا تین تین مرتبہ یعنی آزا کو تین تین مرتبات بہت سے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو روایت ہے صحابہ لوگوں کے سامنے وضو کر کے فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھاتے تھے کہ یہ اس طرح حضور صلی اللہ وضو فرماتے تھے بھئی عجیب لوگ تھے صحابہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم تک پہنچا دیا اتنی اتنی باریک باتیں حلق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ خلیفت المسلمین تھے آخری عمر کے ایام میں بڑھے ہو چکے ہیں ضعیف ہو چکے ہیں اور ایک مرتبہ وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر پھر حلقہ سمس کرائے بھئی اور ساتھی پاس موجود تھے حیران ہوئے کہنے لگے یا امیر المومنین یہ آج آپ نے ایسا فیل کیا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وضو کے بعد کھڑے ہونے کے بعد آپ حلقہ سمس کرائے ہیں صحیح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب دیا فرمایا کہ میرے محبوب عظم ایک مرتبہ وضو کے بعد جب اس طرح کھڑے ہوئے تھے تو اسی طرح حلقہ سمس کرائے تھے تو میرا آج دل کیا کہ مجھے وہ سنت یاد آئی تو میں دل کیا کہ اس پر عمل کر لوں صحابہ نے اس طرح ایک ایک دین کی بات ہم تک پہنچائی صحابہ کا نام بھی آتا ہے تو دل کے اندر حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے عجیب لوگ تھے ان کے واقعات پڑتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے واپس تشریف لا رہے تھے کسی غزوے سے اور تو آرام کا وقت ہوا ہے رات کا وقت تو پوچھا کہ کون حفاظت وغیرہ کرے گا کون پہرہ دے گا دو صحابہ نے کہا ہم پہرہ دیں گے ایک انساری تھے ایک مہاجر تھے تو ان وہ دو حفاظت کے لئے تیار ہوئے اور پھر آپس میں تحقیہ کے باری باری پہرہ دیتے ہیں ایک صحابی سو گئے اور ایک کھڑے ہوئے حفاظت کے لئے اور پھر کہ وہیں پر نماز کی نیت باندھ لی کہ میں نماز ادا کرتا ہوں چیز کوئی آئے گا اس کا بھی پتہ لگے گا اور نماز کا ثواب بھی کما لیتا ہوں مشغول ہو گئے نماز کے اندر بھئی تو ایک شخص جو تاک میں تھا پیچھے آ رہا تھا اس کی غالباً بیوی کو گرہستار کیا گیا تھا اور اس نے بدلے کا ارادہ کیا ہوا تھا تو جب دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے وہ صحابی نماز میں مصروف تھے بھئی ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور حفاظت کر رہا ہے تو اس نے تیر چلایا بھئی وہ تیر صحابی کو لگا بھئی اندازہ لگائیں کتنی تکلیف کا باعث ہوگا لیکن وہ صحابی نے نماز نہیں توڑی بھئی اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں خون جاری ہے ابتدائی زمانہ ہے اور تو تیر لگا ان کو نماز اسی طرح پڑھتے رہے دوسری مرتبہ پھر اس نے دوسرا تیر چلایا دوسرا تیر بھی ان کو لگا انہوں نے نماز پھر بھی نہیں توڑی اسی طرح پڑھتے رہے پھر اس نے تیسرا تیر چلایا تیسرا تیر بھی ان کو لگا سارے کپڑے خون سے بھر گئے ہیں لیکن وہ اپنی نماز میں مصروف ہیں تو نماز مکمل کی اور پھر اپنے ساسی کو جگایا کہ اس طرح کوئی شخص آیا ہے جو تیر چلا رہا ہے صحابی نے اور دوسرے نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہنے لگے سبحان اللہ عجیب آدمی اور بھئی جب پہلا تیر لگا تھا تو تم اسی وقت فوراں مجھے بتاتے تم نے کیوں جلدی مجھے نہیں جگایا اور نہیں بتایا صحابی نے عجیب جواب دیا فرمانے لگے کہ میں اس وقت ایک صورت کی تلاوت میں مصروف تھا اور میرا دل نہیں مانا کہ میں اس صورت کو درمیان میں چھوڑ دوں بھئی تو کہت حدیث میں وَلَنَا اَنَسًا رضی اللہ تعالی عنہ توضع صلاح 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 وَمَصَحَ بِرَاسِهِ مَرَّتًا وَاحِدًا کہ حضر اَنَس رضی اللہ تعالی انہوں نے وضو فرمایا تین تین مرتبہ تین تین مرتبہ کا کیا مطلب ہے اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا وَمَصَحَ بِرَاسِهِ مَرَّتًا وَاحِدًا اور مَصَحَ فرمایا اپنے سر پر ایک مرتبہ وَقَالَ اور فرمانے لگے حَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کہ آپ اس طرح وضو فرماتے تھے دیکھئے اس حدیث کے اندر آزاء تو تین مرتبہ دھونے کا ذکر ہے لیکن سر پر ایک مرتبہ مسع کرنے کا ذکر ہے معلوم ہوا مسع کے اندر تسلیس مسنون نہیں بلکہ مسنون کیا ہے ایک مرتبہ مسع کیا جائے وَالَّذِي يُرُوَى مِنَ التَّسْلِيسِ اور وہ جو روایت کیا گیا ہے مِنَ التَّسْلِيسِ تَسْلِيس میں سے یعنی تین مرتبہ مسع کرنے کے بارے میں جو ذکر آیا ہے حدیث کے اندر مَحْمُولُنْ عَلَيْهِ بِمَا اِنْ وَاحِدٍ وہ محمول ہے ایک پانی پر بعض حدیث میں میں نے بتایا وہ بھی امام شافر اللہ کی دلیل ہیں کہ ان میں تین تین مرتبہ مسع کرنے کا ذکر ہے اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ وہ کس پر محمول ہیں نئے پانی ہر مرتبہ نئے پانی نہیں بلکہ اسی پانی کے ساتھ تین مرتبہ مسع کر لیں وَهُوَ مَشْرُوعٌ عَلَى مَعْرُوِيَ عَنْ عَبِ حَنیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ اور یہ بھی مشروع ہے جائز ہے بنابراہ اس کے جو روایت کیا گیا ہے امامِ عظم ابو حَنیفَ رَحْمُ اللَّهِ سے امام صاحب کے نزدیک بھی جائز ہے مسنون ہے امام صاحب کے نزدیک ایک پانی سے اگر تین مرتبہ کیا کر لیتا ہے مسع کر لیتا ہے کیونکہ یہ حدیث کے اندر آیا ہے بھئی یہ تو نقلی دلیل ذکر کی بھئی احناف کی دلیل انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آگئے یہ نقلی دلیل آگے عقلی دلیل بھی صاحبِ ہدایہ ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ عقل بھی یہی بتلاتی ہے یہی فیصلہ کرتی ہے کہ مسع ایک مرتبہ ہونا چاہیے یا تین مرتبہ تو ہو لیکن نئے پانی سے نہ ہو اگر نئے پانی سے تین مرتبہ مسع کیا جائے گا تو یہ تو مسع نہ رہے گا یہ تو غسل بن جائے گا بھئی کیا بن جائے گا غسل بن جائے گا اور شریعت نے مسع کرنے کا حکم دیا ہے سر کے اندر ہونے کا حکم نہیں دیا بھئی تو مسع ہی بدل کر غسل بن جائے گا تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے مسع کرنا چاہیے یہاں پر شریعت نے مسع کا حکم دیا ہے تین دفعہ کریں گے تو کیا بن جائے گا غسل بن جائے وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَهُ وَالْمَصْحُ وَبِالْتَقْرَارِ يَصِيرُ وَغَسْلَ اور اس لیے کیونکہ جو فرض کیا گیا ہے وہ تو مسع ہے وَبِالتَقْرَارِ يَصِيرُ وَغَسْلَ اور تقرار کی وجہ سے وہ غسل بن جائے گا فَلَا يَكُونُوا مَسْنُونَ تو وہ مسنون نہیں ہوگا بھئی مسنون تو مسع ہے غسل نہیں فَسْفَارَكَ مَسْفِلْخُفِّ تو یہ کس کی طرح ہو گیا موزے کے مسع کی طرح ہو گیا موزے کا مسع تو ایک مرتبہ کیا جاتا ہے موزے کا امام شافرہ اللہ نے مسع کو قیاس کیا تھا آزائے مغصولہ پر تو آزائے مغصولہ پر نہیں قیاس کرنا چاہیے مسع کو مسع کو مسع دوسری جگہ مسع اس پر قیاس کرنا چاہیے اور موزے کے اندر مسع کا حکم ہے اور وہ کتنی مرتبہ کیا جاتا ہے ایک مرتبہ لہذا سر کے اندر بھی مسع کا حکم ہے تو یہاں بھی مسع کتنی دفعہ کیا جائے گا ایک مرتبہ فَسْفَارَكَ مَسْفِلْخُفِّ تو یہ موزے کے مسع کی طرح ہو گیا بِخِلَافِ الْغَسْلِ بِخِلَافِ غَسْل دھونے کے اس میں تین مرتبہ کا ذکر ہے لِأَنَّهُ لَا يَذُرُّهُ تَقْرَارُ اس کو تقرار نقصان نہیں دیتا مسع کے اندر تقرار ہو تو نقصان آئے گا بھئی کیا نقصان آئے گا کہ مسع نہ رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا غصر لیکن غصر کے اندر اگر تقرار آئے تو اس سے غصر میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ایک مرتبہ چیز کو دھوئیں یا تین مرتبہ دھوئیں وہ دھونا ہی ہے دھونے سے وہ نکلے گا نہیں لیکن مسع مسع سے نکل کر کیا بن جائے گا غصر بھئی بِخِلَافِ الْغَسْلِ بَخِلَافِ دھونے کے لیے اَنَّهُ لَا يَذُرُّهُ تَقْرَارُ اس لیے جو ہے غصر جو ہے اس کو تقرار نقصان نہیں دیتا وَيُرَتِّبَ الْوُزُوءَ فَيَبْدَعُ بِمَا بَدَى اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَعْمِنِ وَيُرَتِّبَ الْوُزُوءَ اس کا بھی عطف اسی یستوعبہ یا ینویہ پر عطف ہے اور یہ کہ ترطیب سے کرے وضوء کو وضوء کرنے والا فَيَبْدَعُ بَسِبْتِدَا کرے بِمَا بَدَى اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ جس کے ذکر سے اللہ تعالی نے ابتداء فرمائی ہے اللہ نے وضوء کا حکم دیا فَغْسِلُوْ وَجُوْحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ تو ابتداء کہاں سے فرمائی اللہ نے چہرے کے ذکر سے اسی سے وضوء کرنے والا بھی ابتداء کرے یعنی ترتیب وہی رکھے ترتیب وہی بھئی فَيَبْدَعُ بِمَا بَدَى اللَّهُ تَعَالَى تو ابتداء کرے اس چیز سے جس کے ذکر سے اللہ نے ابتداء فرمائی ہے وَبِالْمَيَا مِنِي اور داہنی طرف سے کرے یہ مستخب ہے وضوء کے اندر یعنی آزا کے اندر پہلے دائیں طرف کو دائیں مثلا ہاتھ دھونے ہیں تو پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو وَالتَّرْتِيبُ فِي الْوضوءِ سُنَّتٌ عِنْدَنَا صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں کہ ترتیب سے کرنا یہ ہمارے نزدیک کیا ہے سنت ہے صاحبِ قدوری نے تو مستخبات میں ذکر کیا لیکن یہ سنت ہے عِنْدَنَا ہمارے نزدیک وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرْضٌ اور امامِ شَافِعِ رَحُونَ اللَّهُ کے نزدیک یہ فرض ہے بھئی فرض ہے بلکہ عیمہ سلاسہ کے نزدیک فرض ہے بھئی ترتیب سے کرنا لقو لہی دلیل ذکر کر رہے ہیں امامِ شَافِعِ رَحُونَ اللَّهُ کی بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے فَغُسِلُوا وُجُوحَكُمْ الْآَيَةُ تو تم پس دھو اپنے چہروں کو الْآَيَةُ الْآَيَةُ مَعْرُوفَتُن آیت مَعْرُوفَتُن آیت مَعْرُوفَتُن معلوم ہے ہم نے کچھ حصہ پڑھ دیا باقی آپ کو معلوم ہے یا اِقْرَئِ الْآَيَةَ منصوب پڑھے الْآَيَةَ کو کچھ حصہ ہم نے ذکر کر دیا باقی آپ پڑھ لیجئے تو یہ فَغْسِلُوا یہ امامِ شَافِعِ رَحُونَ اللَّهُ کی دلیل ہے کہ اس کے اندر فَعَي وَالْفَعُلِ تَعْقِيب اور فَا کس لیے ہوتی ہے تَعْقِيب کے لیے ایک چیز کو دوسری چیز کے پیچھے لانا اس کے بعد لانا اس کے عاقب میں لانا فَا اس چیز کا فائدہ دیتی ہے جَعَنِ زَيْدٌ فَعَمْرٌ اس جملے سے آپ کو کیا پتا چلا کہ کون آیا ہے پہلے زَيْد فَعَمْرٌ تو یہ جو فَا کے بعد ہے وہ بعد میں آیا ہے تو فَعَنِ تَعْقِيب کا فائدہ دیا تَعْقِيب مال وَسَلْ کا یعنی زَيْد کے فوراً بعد عامر آیا ہے فوراً بعد کا کیا مانا یاد رکھئے فوراً بعد کا یہ مانا نہیں کہ جیسے ہی زَيْد آیا ساتھ ہی فوراً کون آ گیا عرف میں جسے فوراً سمجھا جاتا ہے عرف میں زَيْد آیا زَيْد کی آنے کے پانچ دس منٹ بعد عامر آیا تھا لیکن اگلے دن کو یہ آپ سے پوچھتا ہے زَيْد کے بعد عامر کتنی دیر بعد آیا تھا آپ کہتے ہیں فوراً ہی آ گیا تھا تو یہ عرف میں یہ تھوڑی دیر اس کو دیر سمجھا ہی نہیں جاتا تو یہ ہے تَعْقِيب مال وَفَلْ بَئِ تو امام شافر ہولا کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر فَغَسِلُو کی اندر فَا آئی اور فَا تَعْقِيب کا فائدہ دیتی ہے کہ یہ جو بعد میں آ رہا ہے اس کو یہ بعد میں ہونا چاہیے پیچھے کیا ذکر تھا ارادہِ قیام لسالات جب تم نماز کے لئے اٹھنے کا ارادہ کرو تو اس ارادے کے بعد کیا کرلو پہلے پہلے وضو کرلو فَغَسِلُو چہروں کو دھولو وَعَيْدِيَكُمْ اور ہاتھوں کو دھولو معلوم ہوا یہاں پر ارادے پر چہرے کا دھونا مرتب ہو رہا ہے ارادے پر چہرے کا دھونا مرتب ہو رہا ہے یعنی اس کے بعد آ رہا ہے ترتیب سے تو جب ایک جگہ ترتیب آ گئی تو باقی سب کے اندر بھی کیا آ جائے گی ترتیب آ جائے گی تو چہرے کو دھویا جائے گا پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اس کے بعد مساہ کا ذکر ہے قرآن میں پھر اس کے بعد پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے تو یہ ترتیب یہ قرآن سے ثابت ہے تو یہ فرض ہے بھئی فرض ہے اور یہ فائدہ کس نے دیا ترتیب کا فا نے دیا کیوں کہ باقی جگہ اگرچہ وہ ہے لیکن یہاں دو ہی صورتیں ہیں یا تو سب میں ترتیب کو مانا جائے یا کسی میں بھی ترتیب کو نہ مانا جائے کسی میں بھی ترتیب کو نہ مانا جائے تو فا کو معطل کرنا لازم آئے گا کہ فا تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہی اور فا تو فائدہ دے تو پھر کیا کرنا پڑے گا جب ایک جگہ ترتیب آگئی تو سب جگہ ترتیب ماننا پڑے گی یہ دلیل ہے امام شافر اللہ کی ولانا اور ہماری دلیل یہ ہے ان المذکور فیہا حرف الواوی کہ وہاں پر کیا مذکور ہے قرآن کے اندر حرف وو مذکور ہے وَهِيَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِعِجْمَعِ اَحْلِ اللُّغَتِ اور یہ وو جو ہے یہ مطلقِ جمع کے لئے ہوتا ہے اہلِ لغت کے اجمع سے یعنی اہلِ لغت اہلِ زبان جو عرب ہیں ان کے اجمع ہے بڑے بڑے جو عیمہ ہیں ان کا اس بات پر اجمع ہے کہ وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے مطلقِ جمع کا مطلقِ جمع یعنی اس میں ترتیب نہیں ہوتی جَاَنِ زَيْدٌ وَعَمُرٌ اس جملے نے صرف اطلاع بتلایا کہ یہ مجیعت کے فیل میں آنے کے فیل میں دونوں جمع ہیں زید بھی اور عمر بھی یعنی زید نے بھی آنے والا فیل کیا ہے عمر نے بھی آنے والا فیل کیا ہے ترتیب نہیں ہے زید کا لفظہ چھے لفظوں میں پہلے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں پھر بھی آپ کا یہ کہنا جَاَنِ زَيْدٌ وَعَمُرٌ زید کو لفظوں میں مقدم کرنا درست ہے اس لیے کیونکہ وہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہی نہیں وہ صرف کس چیز کا فائدہ دیتا ہے مطلق جمع جمع کا کیا معنی؟ دونوں کو ما قبل اور ما بعد کو یہ جمع کر دیتا ہے اس حکم کے اندر جو ان پر لگایا جا رہا ہے اور یہاں کس چیز کا حکم زید پر لگایا جا رہا ہے مجیعت کا آنے کا تو یہ ہی حکم کس کے لیے ہو جائے گا؟ عمر کے لیے بھی تو دونوں جمع ہو گئے اس آنے کے حکم میں اور یہ کوئی تفصیل بیان نہیں کرے گا چاہے زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں یا عمر پہلے ہو زید بعد میں دونوں صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جَاَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ زید کے فوراً بعد عمر آیا ہو یا زید آج آیا ہے اور عمر دس سال پہلے آیا تھا لیکن آئے تو دونوں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جَاَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ وہ صرف جمع کرنے کا فائدہ دیتا ہے ترتیب وغیرہ کا فائدہ نہیں دیتا اور قرآن میں بھی فَغْصِلُوا وُجُوحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ وَوْ آیا الیل المرافقِ وَمْسَحُو وَوْ آیا بھئی مرسل سے پہلے بھی وَأَرْجُلَكُمْ الیلکَعْبَئِن یہاں بھی کیا آیا وَوْ آیا بھئی تو یہاں پر ان آزا کے درمیان وَوْ آیا ہے اور وَوْ صرف جمع کرنے کا فائدہ دیتا ہے یعنی ان کا یہ حکم میں جمع تو ہوں گے لیکن ان کے اندر ترتیب نہیں بھئی ترتیب نہیں کیونکہ وَوْ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے مطلقِ جمع کا فائدہ دیتا ہے مطلقِ جمع کا یہ معنی ہے بھئی وَلَنَا أَنَّا الْمَذْكُورَ فِيهَا حَرْفُ الْوَابِ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مذکور آیت کے اندر جو ہے وہ حرفِ وَوْ ہے وَهِيَ لِمُطْلَقِ جَمْعِ بِعِجْمَعِ اور یہ وہ جو ہے مطلقِ جمع کے لیے ہے یہ اہلِ لغت کے جمع سے فَتَقْتَزِ تو بھئی فَا کا کیا فائدہ ہوا فَا بھی تو آئی تھی اس کا بھی بتلا رہے ہیں کہ بھئی فَا جو ہے وہ جس مقام پر آئی ہے وہاں ترتیب کا فائدہ دے گی جس مقام پر آئی فَا کس مقام پر آئی فَا سے ما قبل کیا ہے ارادہِ قیام لِسْفَلَا نماز کے لیے جب اٹھنے کا ارادہ کرو اور فَا کے ما بات کیا کیا ذکر ہے چہرے کے دھونے کا بھی حکم اور ہاتھوں کے دھونے کا بھی حکم سر کے مسا کا بھی حکم پاؤں کے دھونے کا بھی حکم یہ چار چیزیں فَا کے بعد ہیں ان چار چیزوں کے بیچ میں تو وَا آیا وہ ترتیب کا فائدہ نہیں دے گا بلکہ صرف کس چیز کا فائدہ دے گا جمع کرنے کا فائدہ دے گا ان کو جمع کیا جائے گا اور یہ مجموعہ بن گیا یہ چار چیزیں کیا بن گئیں مجموعہ یہ مجموعہ اس پر فا داخل ہوئی ہے اس سارے مجموعے پر تو یہ سارا مجموعہ ارادہ قیام کے بعد ہونا چاہیے یہ سارا مجموعہ کیا ہے اور یہ مجموعہ کیا ہے وضو معلوم ہوا ارادہ قیام لفظات ہو جب نماز کے لئے اٹھنے کا ارادہ ہو تو اس ارادے کے فوراً بات کیا ہونا چاہیے اس کے بعد فوراً وضو ہونا چاہیے تو تمام یہ جملہ آزا یہ سارے کیا ہیں ان کا حکام یہ فا کے معخر ہے بھئی فا سے تو فا ان میں ترتیب کا فائدہ دے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی سب کو اچھی طرح یہ معنی ہے فتق تذی اعقاب غسل جملتی اعزائی تو یہ فا تقاضہ کرتی ہے اعقاب پیچھے لانا بعد میں لانا غسل جملتی آزائی تمام آزا کے دھونے پیچھے لانے کا تقاضہ کرتی ہے بعد میں لانے کا یہ فا تمام آزا کے دھونے کو اس کے بعد میں لانے کا تقاضہ کرتی ہے یعنی ارادہ قیام کے بعد یہ سارے ہونے چاہیے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی والبدایت بالمیامنی فضیلت اور دائیں طرف سے ابتدا کرنا یہ فضیلت ہے یعنی یہ فضیلت والی بات ہے افضل چیز ہے لقولہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے حدلی ذکر کر رہے ہیں بھئی اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ تَيَامُنَ فِي قُلِّ شَئِئِنْ حَتَّى تَنَعُلِ وَتَّرَجُلِ اللہ تعالی جو ہیں دائیں طرف سے کرنے کو یہ پسند فرماتے ہیں ہر چیز کے اندر اللہ تعالی ہر چیز میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے ہیں حَتَّى تَنَعُلِ تَنَعُل کا معنی جوتے پہننا ترجل کا معنی کنگھی کرنا بالوں میں اللہ تعالی ہر چیز میں دائیں طرف سے کرنے کو پسند فرماتے ہیں حتیٰ کہ جوتے پہننے میں اور کنگھی کرنے میں حتیٰ کہ جوتے پہننے اور کنگھی کرنے میں بھی فَوَسْتُن فِي نَوَا قِذِ الْوُزُو اچھا بھئی آگے نووزو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہے وضو کے فرائض بھی ذکر ہوئے وضو کی سنتیں بھی ذکر ہوئیں اور وضو کے مستحبات بھی ذکر ہوئے بھئے مستحبات بھی تو وضو گویا مکمل ہوا بھئے یاد رکھئے وضو کے بعد سورة اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بھئے سورہ قدر وضو کے بعد پڑھنی چاہیے بھئے حدیث میں آتا ہے جو شخص وضو کے بعد سورہ قدر پڑھتا ہے سورہ اِنَّا اَنزَلْنَا پڑھتا ہے وہ صدیقین میں سے شمار ہوگا بھئے کتنی عظیم فضیلت ہے کہ جو شخص وضو کے بعد اس سورة کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے اسی طرح یہ دعا پڑھنی چاہیے وضو کے بعد بھئے اللہم مجعلنی من التوابین یہ لکھ لیجئے بھئے دعا بھئے اللہم مجعلنی من التوابین اللہم مجعلنی من التوابین وَجْعَلْنِي کیسے لکھیں گے بھئے وَاجْعَلْنِي حمزہ وصل ہے وہ پھر پڑھتے ہوئے گر جائے گا وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَحْحِرِينَ پہلے تا ہے دو نقطوں والے پھر تا ہے متطحرین وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَحْرِينَ وَاجْعَلْنِي نون کے بعد یابی ہے بھئے متقلم کی وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ مِنْ عِبَادِكَ اَفْطَالِحِينَ صور کے ساتھ اَفْطَالِحِينَ وَاجْعَلْنِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِم لَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَاحْزَنُونَ لکھ لیا بھئے تو یہ دعا پڑھے بھئے اللہم اجْعَلْنِي مِنَ الْتَوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَحِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو یہ دعا بھی وزو کے بعد پڑھنی چاہیے بھئے چلیے بس بھئے ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام